بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ایجوکیشنل انجینئر جی ہاں سٹوڈنٹس آج میں آپ کو 11 کلاس فزیکس 2021 کی سکیم اور پیپر پیٹرن بتانے والا ہوں جو کہ پنجاب کے تمام بورڈز میں اسی سال فالو کی جائے گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے تو جیسٹوڈنٹس جو آپ کا کوئیسٹن نمبر ون ہے یہ ملٹیپل چوائیس کویسٹنز پر مشتمل ہوگا یعنی ایم سی کیوز پر مشتمل ہوگا چپٹر نمبر ون میں سے 2 ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر 2002 میں سے بھی 2 ایم سی کیوز آئیں گے تھری میں سے بھی 2 ایم سی کیوز آئیں گے جو آپ کا چپٹر نمبر فور ہے یہاں سے ون ایم سی کیوز فائی میں سے ٹو ایم سی کیوز سیکس سیون میں سے بھی ون ون ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر ایٹ میں سے ٹو ایم سی کیوز آئیں گے نائن میں سے ون ٹین میں سے بھی ون آئیں گے اور جو آپ کا چپٹر نمبر الیون یا لاسٹ چپٹر ہے یہاں سے آپ کو ٹو ایم سی کیوز دیکھنے کو ملیں گے یہ تھے آپ کے ایم سی کیوز یعنی آپ کو سیونٹین ایم سی کیوز آئیں گے یہ ٹوٹل ایٹی فائی مارکس کا آپ کا پیپر ہوگا جو ایم سی گیوز آئیں گے وہ سیونٹین مارکس کے ہوں گے اور ہر ایم سی گیوز ایک مارکسہ یعنی ون مارکس کا ہوگا اور اگر ہم بات کریں شارٹ کوسٹنز کی جو آپ کا کوسٹن نمبر ٹو ہے یہاں پر آپ کو ٹویل شارٹ کوسٹنز آئیں گے اور آپ نے کوئی سے بھی اپنی چوائس کے مطابق ایڈ کرنے ہوں گے اور جو آپ کا چپٹر نمبر ون ہے یہاں سے فور شارٹ کوسٹنز آئیں گے ٹو میں سے تھری شارٹ کوسٹنز آئیں گے فور میں سے ٹو شارٹ کوسٹنز آئیں گے اور جو آپ کا چپٹر نمبر سیکس ہے یہاں سے آپ کو ون شارٹ کوسٹنز دیکھنے کو ملے گا اور جو چپٹر نمبر سیون ہے یہاں سے آپ کو ٹو شارٹ کوسٹنز آئیں گے ایک سادہ سی بات بتاتا چلوں اگر آپ چپٹر نمبر سیکس کو یہاں سے سکپ بھی کر دیں تو آپ کی جو سکیم ہے وہ ویلٹ رہے گی اور آپ کا جو question number 2 ہے بلکل اچھے طرح سے prepare ہو جائے گا اور اگر آپ chapter number 1 کو skip کرتے ہیں تو آپ اچھا نہیں کریں گے آپ نے chapter number 1 کو بلکل اچھے طریقے سے prepare کرنا ہے اور اگر ہم بات کریں question number 3 کی question number 3 کی بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کو 12 short questions آئیں گے اور آپ نے کوئی سے بھی 8 short questions attempt کرنے ہوں گے chapter number 3 میں سے آپ کو 4 short questions آئیں گے 5 اور 8 میں سے بھی آپ کو 4 short questions آئیں گے میں students کو یہاں پہ ایک recommend کرتا ہوں کہ اگر آپ chapter number 8 کو half prepare کرتے ہیں تب آپ کا جو یہاں پہ question number 3 ہے بلکل اچھی طرح سے prepare ہو جائے گا اور یہ بلکل valid ہو جائے گا اور اگر ہم بات کریں question number 4 کی یہاں پر آپ کو 9 short questions آئیں گے اور آپ نے کوئی سے بھی 6 short questions attempt کرنے ہوں گے یہاں پر chapter number 9 میں سے آپ کو 3 short questions آئیں گے 10 اور 11 میں سے بھی 3 short questions آئیں گے اور students کو میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ chapter number 10 کو جو lenses اور focal length والا chapter ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا short بھی دیں یعنی اس کی exercise اچھی طرح سے کر لیں تو آپ کے یہاں پہ یہ question بھی اچھی طرح سے تیار ہو جائے گا اور اب ہم بات کرتے ہیں long question کی جو آپ کے long questions ہیں 5 آئیں گے اور آپ نے کوئی سے بھی 3 long questions attempt کرنے ہوں گے جو یہاں پہ ایک اور بات کہ theory جو ہوگی theory والا جو part ہوگا وہ 5 marks کا ہوگا اور numerical والا part جو ہوگا وہ 3 marks کا ہوگا اور question number 5 ہے یہ chapter number 1 میں سے اس کا a part آئے گا اور b part جو ہوگا وہ chapter number 3 میں سے ہوگا ایک اور بات بتاؤں کہ chapter number 1 میں سے اس سال جو recommender کے مطابق جو چیز ہے وہ numerical آئے گا اور جو chapter number 3 ہے اس میں سے theory آنے کے بہت زیادہ chances ہیں میں یہی recommend کرتا ہوں کہ آپ chapter number 1 کو numerical کے لئے پھر prepare کر لیں اور جو chapter number 3 ہے آپ اس کو theory کے لئے prepare کر لیں اور اگر ہم دیکھیں question number 5 کو یہ chapter number 4 اور 8 میں سے آئے گا a part جو ہوگا وہ chapter number 4 میں سے اور b part chapter number 8 میں سے ہوگا اور یہاں پہ بہت زیادہ chances ہیں کہ اس سال 2021 میں physics 11 کلاس کے paper میں 4 جو chapter number 4 ہے یہاں سے آپ کو numerical آنے کے chances ہیں اور 8 میں سے theory آنے کے chances ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح سے prepare کریں اور اگر ہم دیکھیں question number 7 کو تو یہاں پر a part جو ہوگا وہ 5 میں سے اور b part 6 میں سے ہوگا اور یہاں پر بہت زیادہ chances ہیں کہ اس سال جو theory آئے گی وہ chapter number 6 سے آئے گی اور جو numerical آئے گا وہ 5 میں سے آئے گا اور اگر ہم دیکھیں question number 8 کو اس کا a part جو ہوگا وہ 7 میں سے اور b part 9 میں سے ہوگا یہاں پر دیکھیں chapter number 7 میں سے اس سال theory آنے کے chances ہیں اور جو chapter number 9 ہے اس میں سے اگر دیکھیں تو اس میں numerical آ سکتا ہے اور یہاں پر بہت زیادہ chances ہیں کہ اس سال 9 میں سے numerical ہی آئے اور اگر ہم دیکھیں last question long question number 9 یعنی جو آخری question ہے ہمارا 9 ہے اور اس کا a part جو ہوگا وہ 10 میں سے اور b part 11 میں سے ہوگا جو بہت زیادہ اس سال chances ہیں اور وہ یہ ہیں 11 میں سے آپ کو numerical آئے گا اور 10 میں سے آپ کو theory آئے گی لیکن میں students کو یہی کہتا ہوں کہ آپ 6,7,8 یہ چار جو questions ہیں 5,6,7,8 آپ ان کو اچھی طرح سے prepare کر لیں آپ 9 کو skip بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی chapter number 10 اور 11 کی prepare اچھی نہیں ہے اگر آپ کی preparation اچھی ہے ان دونوں chapters کی تو آپ اس کو لازمی کریں امید ہے کہ یہ scheme آپ کو بالکل اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر 11 کلاس کے مطلق آپ کو کسی بھی قسم کی information یا کسی بھی subject کی scheme چاہیے تو آپ اس channel پر دیکھ سکتے ہیں channel پر visit کر کے آپ تمام قسم کی information دے سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ